کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکے کی گھر والوں نے لڑکے کے مرضی سے اسی لڑکی کی گھر میں رشتہ لے کر گئے لیکن لڑکی والوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوں گا دیکھیں ام میں کہوں گا کیا ہوا وہ ہو گیا اب جو ہو سکتا ہے حلال طریقے سے کر لیجئے اب یہ چکر میں جائیں گے بتانے ہیں کہ تو پہلے کبارٹی کبارٹی کھلنا پڑیں گی کہ تمہارے بچے نہیں کریں گے اور اس کیا پھر وہی ہونے والا ہے جو ہوا غلط ہوا میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ایک سمجھ لیجئے مثال دیتا ہوں اس بات کی ایک آنمی خودکشی کے لیے لٹک گیا سوسائیڈ کرائم ہے جو میں معلوم انسان جو اپنی نفس کے خلاف کرتا کہ کسی انسان کو اپنی جان لینے کبھی حق نہیں سوسائیڈ کرائم ہے لیکن ایک انسان لٹکا تو میں کیا کروں وکیل ہونے کے لیے جا کے بولوں دیکھ دفعہ یہ کے تحت یہ ہوں گا دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا اور پولیس والا آکے بولے تیگو تب گرفتار کرنا پڑیں گا کیا کروں سب سے پہلے لٹکاوا ہے وہ کیا کروں سب سے پہلے کاندھا دوں یا پیر پکڑ کے اٹھاؤں کہ یہ کام مت کر ہاتھ کٹا ہے تو ہاتھ پکڑوں یہ کام مت کر اب بات کریں گے اس کی سزا کیا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو سمجھ رہے ہیں ابھی مسئلہ وہی ہے جو انہوں نے کیا غلط تھا لیکن اب اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائیں گا اس جرم کو اس گناہ کو نتیجتاں نئے گناہ کریں گی پھر یہ دو ہو سکتا ہے پھر وہ لڑکی والے نام بولے اور یہ بھاگ کر شادی کر لیں there will be end number of possibilities بہت زیادہ امکانات ہیں کہ بہت غلط راستوں پہ جائیں تو جو ہوا اس کے لئے لڑکے کو بھی کہیے لڑکی کو بھی کہ اللہ سے توبہ کریں سچی معافی مانگیں اور اب اگر یہ رشتہ جائز طریق سے ہو سکتا ہے تو کر لیں میں یہ بات اس ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس ماحول میں لڑکے اور لڑکے خودکوشی کر لے رہے اگر شادیاں ان کی ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی جس سے وہ چاہتے ہیں تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایک نئے دلدل میں آپ پھسے آپ کے بچے پھسے یقیناً انہوں نے جو کام کیا غلط ہے حرام ہے جرم ہے جو انہوں نے پہلے شادی سے بات چیت کی ملے ملاقات کی افیر کیا سب حرام ہے اس سے میں نے بہت تفصیلیں گفتگو کی اور بات کی ہے لڑا فیر اور محبت لڑا فیر کی اسلام میں حقیقت اس کو دیکھئے پوری تفصیلات لیکن اب جو ہوا وہ غلط تھا لیکن اب آگے کیا کرنا ہے آگے بھی بات بگاڑنا ہے کیا نہیں تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اچھے سے جائز طریقے سے ہو جاتا ہے تو کر دیجئے یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کی حق میں اور زندگی کے لیے لیکن میں پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں لڑا فیرز کرنے والے دھیان دیں میں رہا ایک ویڈیو بھی ہے یہی نام سے لڑا فیرز کرنے والے دھیان دیں یاد رکھی یہ گاڑی بہت زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے میرے بھی یا نہیں چلتی ہے اس کی معاملے میرا کوئی سیلف ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں کئی لوگوں کے ایکسپیرینسز بتا سکتا ہوں کہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی یاد رکھی یہ گاڑی نہیں چل سکتی نہیں چلتی ہے اس لئے کہ غیر فطری ہے غیر شرعی ہے اور غیر خانونی بھی ہیں شریعت اس کو نہیں مانتے لہٰذا arrange marriage best marriages ہوتی ہے اس لئے کہ اسلام نے اس کو سنکشن کیا ہاں love marriage کا اگر مانا یہ ہے کہ کسی دیندار لڑکی کو آپ اس کے دین کے وجہ سے پسند کرتے پھر رشتہ بھیجے اور آپ یہ کہے کہ میں پہلے سے اس کی دین سے محبت کر رہا تھا لہذا رشتہ بھیجا یہ تو ٹھیک ہے یہ love marriage آگا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر love marriage سے مراد یہ ہے جو affair ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں چائٹس ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں کھانے ہوتی ہیں تھیٹرس میں جاتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں گھمتے پھڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بس یہ کہ اب legal کرنے کے لئے شادی کریں تو یہ تو حرام ہے سمجھے اب بات کو لہٰذا جو ہوا غلط تھا لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو توبہ کروائے اور رشتہ کر دیں انشاءاللہ جیز زیادہ بہتر اور خیر ہوں گا ان کے انشاءاللہ